بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی تسکنہو ارزا کا تواہ وطمت آہو فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عالم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میرا مہربان اللہ میرا رحمان اللہ میرا رحیم اللہ اے علاو کل شیئن قدیر اللہ اپنی عظمت دواستی قائم آل محمد دا قرب نصیف فرما اسا گنہگارانو جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرادی زیارت نصیف فرما میرا اللہ بانی مجلس دعزت رزق بخت اور صحت حاضرین سمیت بے بہا اضافہ فرما جو علیل مریض بیمار آئے ایک بچہ بیمار ہے سید مرتضی سمیت میرا اللہ کل مریضہ نو اسے پل اسے لمحے صحت آلی زندگی عطا فرما میرا اللہ اپنی عزت اور عظمت دواستہ مجلس پاک جتنے علیل مریض بیمار ہیں اپنی عزت دواستہ یہ سیپل صحت آلی زندگی عطا فرما میرا مہبان اللہ جو بے اولاد آئے مولا علی صغر علیہ السلام دے صدقے نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما میرا اللہ جو جو حاجت لے کے حاضرین آئے میرا اللہ کل دی حاجت روائی فرما عربائی نسید شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام دے کافلے پوری دنیا چروان دوائن میرا اللہ اسا گناہ گارا نو بھی موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیب فرما میرا اللہ قدم قدم تے زائرین دی حفاظت فرما میرا مہربان اللہ اپنی عزت دواستہ ذکر دا ثواب جملہ مرہمین دے نام میں عمال چدرج فرما اول آخر دعا قائم آل محمد دا قرب نصیب فرما ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتکا یا ارحم الراحمین ان اللہ و ملائکتو یسلونا لنبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ و سلمو تسلیما صلی اللہ و ملائکتو جزاک اللہ تمام دعا من دی قبلیت وستے کھور صلوات محمد وعالم محمد بڑھلو اللہ صلی اللہ و ملائکتو صلی اللہ و ملائکتو قبیرہ اور صغیرہ گناہ دی مافی وستے کھور صلوات محمد وعالم محمد بیجو بلند وعالم اللہ و ملائکتو جو جو حاجات ہے حاضرین دی بانیان دی اور اپنی اپنی حاجت روائی وستے کھور صلوات عزت محمد مصطفیات پڑھلو اللہ اجازت ہے جی اغاز کریے گفتر میرے محترم سامین کوشش ہوندی ہے کہ ہر مجلس دے اندر کوئی ایک ایسی بات کوئی ایسا پیغام پہنچایا جاوے جس نال حق نسم جانے چاہ آسان نہیں پیدا ہوئے بلافصل میسیج دینا چاہنا کہ مسلمانوں اپنی من پسند چیز بچھے نہ ٹرو شیعہ او قبول کرو جڑی مصطفیٰ چھوڑ کے گئے اللہ تو انہاباد رکھے دین او نہیں ہونا جڑی بندے ہیں دی مرضی رستہ او کامیاب نہیں ہے جڑی بندے ہیں دی صلاح نالے بندے ہیں دی مرضی نالے اسلام دی چار دیواری ہے را او کامیاب جس را او تے رہ نمادنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ چودہ سو چھتالی سال گزر گئے ہیں بڑا عرصہ گزر گئے ہیں ساڑھے چودہ سدیاں گزر گئے ہیں حضور نو حق دا نعرہ لائیں جو اسلام محمد والے محمد دی بار گاوے چھے جو اسلام اللہ دے دین چھے اور جو آج رائے جے ساڑھے سامنے اسے زمین آسمان دا فرق ہے زبانی کلامی تائید مل جان دیئے پہلی گلت اے مسلمان دی بڑی عجیب رہی بھئی حضور نان حق میدان اچھ کٹھا کی تائی اتھے کٹھے نہ رہے سارے اپنا اپنا گھار اپنا اپنا فرقہ اپنا اپنا گروہ ہر کسے بکھرا بنا لیا پہلی مسئبت تو اے اسلام اچھے مسلمان توارد ہو گئی کہ خالق فرمایا وَتَعْسِمُ بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُ کہ میری رسی نوں مضبوطی نال نب لیوے آئے اور فرقہ فرقہ نہ ہو جوے آئے اے اللہ کل شاہن قدیر اپنے محبوب دی زبانیہ کھایا ہے میں بھی جتنی دیر کھلوتا میں بھی گل فرقے دی نہیں کرنی تو سی بڑے ریلیکس ہو کہ بھو میں فرقہ دا زاکر ہاں ہی نہیں میں تو اسلام دی بات کردہ میں اس دین دی بات کردہ جس نوں اللہ پسند کردہ ہے جس دی پسندید کی دی سند علا قل شاہن قدیر فرما کہ دین الدین اللہ الاسلام جس دی طلب حق ہے جس دی طلب لا الہ الا اللہ ہے جس دی غرض محمد الرسول اللہ ہے وہ ضرور سنے میں کی آکھ رہا خالق فرمایا میری رسی نوں مضبوطی نال نب لیوے تے فرقے فرقے نہ ہو جوہے آئے قدی پتہ نہ لگ دا جے اللہ اس گھرنو خالق نہ کر دا چھٹے امام تو پوچھے اگا مولا وہ اللہ کی رسی کون ہے جس کو تھام کر رکھنا ہے فرمایا وہ میرے جاد محمد مصطفیٰ اتنا زبان بولے زبان بولے جوانا دی توانے واسے سفرے حیدری آئے خدا توانا بعد رکھے اسی آج کے نویتیں کچھ بھی نہیں نہ سکھیا میں تھے کسی تری سال پہنتی سال زندگی گزارے جوان پوچھ لما بھئی تو حضور دی زندگی چھو کیڑی شہ سکھی کیڑی یہ خاص چیز آقا علیہ السلام دی زندگی چلے کہ اپنے دین اپنی ذات ہوتے آئید جوان تاریخی تھی تو جواب دینا اکثر نہ مشکل ہو جائے گا جس دا پورا پورا زندگی دا پورا نظام اس وے حسنہ خلق عظیم دے مالک انہ تو کچھ بھی نہ سکھیا مدینہ آلے ہیں تو مسلمانوں کچھ نہ سکھیا بولن دا والی سکھ لیں دے گبرات نہیں جاؤ گے پہلے تو ان پوشلہ تسی محسوس نہیں کرنا ہے حق دی آواز ہے اور تسی سامنے تو تو اڈل مو کر کے کرنی ہے کیا بات ہے اب آدھ رو جور انہ جوانہ دی نام علی دی صدا میرے وسط حمت ہے میرے وسط طاقت ہے سامنے تسی تو تو اڈل چہرہ کر کے پیغام پورے عالم اسلام انہوں ہے فرکے دی گل نہیں فرکے دی سمجھے مصطفیٰت علی نہیں آئے اللہ کتھ ہوا ہے حیدری فرکے دی بات نہیں کرتا فرکے جو اللہ قبول نہیں کرتا حضور نہیں کرتے تو میں کیوں کرا فرکے دی بات اسلام دی بات کرنا اسلام دی بنیاد اتدعوت فکر دینا جوادنا نو اصا کی کیتا ہے بھئی ایک پاسے لکھ چھوڑے یا اللہ تو ایک پاسے لکھ چھوڑے یا محمد تو وچکار بندے آپ بہر ہیں جڑا گھبرا گئے اس نے میری گل نہیں دلیر بندہ بسم اللہ اللہ راضی ہو جاوے مل کے حیدری آئے خدا باد رکھ کیا بات ہے جوانو مل کے نعرہ حیدری آئے بسم اللہ گل ہی تنی سچی ہے اے گل سچی ہے تائی دو رہی ہے اے مولا دے نانال تائی دو رہی ہے جس ذات نو درمیان اچھ رکھنا جس تو ڈھنگ پچھنا جین دا جس بادشاہ دے کلمیں دے اتے اعتماد کر کے ہنیری رات نو ہنیری قبر نو ہمیشہ دے گھر نو سینے نا لونائی اوز ذات تو تو مسلمانہ سکھیا کچھنا ساڑا جرمائی بھی جمنا مسلمانہ لائی تجم فرکہ لیال پہیاں ان جہی دو کی سیدہ دیل کرے بھی میں ملا دے جا کے بھواتے حضور دے گال سنا تو وہ بھی ڈردہ ہے بھی کوئی جاک نہ لوین اے دری وہ دو کی سیدہ دیل کردہ ہے بھی میں ذکر حسین ابن علی سنا تو وہ بھی ڈردہ ہے بھی کوئی ویک نہ لوین تو اے اے اناوہ جڑیاں نے اپنی اپنی طلب دی آناوہ دین وستے کوئی معاملہ نہیں کر رہے جیڑا بھی نہ دی چنگے رہ گن مسلمان جیڑے ہر زنجیر نو تروڑ کے تے میدان چاہ کے تجھے نسینے تے ہتھ رکھے دے سے حسین شیعہ دا نہیں حسین ہر غیرت مندہ موج سے اے گھرانہ مصطفیٰ دا گھرانہ ہے اے گھرانہ مجتبہ دا نعرین دی ان بس کرو دو چار گلنہ سن لو جیڑیاں میں کرنا چاہنا میرے بھی رہا ہو اور بالخصوص بچے غور کرو جو میں آکھ رہاں سنو میرے الوے کو بچے میرے الوے کو جو آکھ رہاں غور نل سنو آقا علیہ السلام دی ایک بات پچھلے انہل بھی کرنا چاہنا جیڑے ساڑے مسلمانہ دے سارے وڑکے کبرنج ٹور گئے بڑے عدب دے اندر رہے کہ بس عدبہ ترام انہل بھی یہ گل کرنا چاہنا آج حالاتیں ہو گئیں جوانوں کے پوری دنیا دے سامنے عالم اسلام دا جو نظام ہے اس سے ایک سوچ ہے اگر میں توڑ تک پہنچا لیں بات اسلام دیئے بات فرقے فرقے ہیں دے حالات نگاہ کر کے دعوت میں اسلام دی دیسا اندینہ اند اللہ الاسلام دی دعوت دیسا پچھلے انہلے گل کرنا چاہنا بھی پورا اسلام تا اکباس سے رکھ دو نا بھی پورا اسلام آج دے جواننا تو کسے کی پہنچانا ہے بھی چلو اسے بھی ایک جاتے سارے مسلمان جوان رہل کے کھلو جان دے چلو کسے غزہ دی ریلی وستے کٹھے کھلو جان دے پارا چنارہ لے گر سمجھ نہیں ہوں دے پارا چنارہ لے گر سمجھ نہیں ہوں دے تو غزہ لے گر سمجھ نہیں ہوں دے تو غزہ لے گر ساڑی مسلمان بھینا پھر آئے نا کوئی کلمہ تھا زور دا پڑھ دے نا تو جیڑا آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دے تو اقرار کر دا میں مسلمان آن نبی فرمایا ہے کوئی آق نہیں سکتا کہ وہ کافر ہیں جیڑا خود اقرار کر دا ہے اس دل دے اندر جو بھی حق حقیقت ہے میں نہ کبریں ٹھوڑ گے لوگاں نہ گل کرنا چاہنا ساڑے تو مہربانی کر دے پورا اسلام تو چلو جویں کی گل کریے کیڑا کیڑا تو کھولیے ساڑے تائیں اتنی ہے گل پہنچا دے وہا کہ محمد مصطفیٰ زندگی و جیڑا عمل سب تو ڈھیر کیتا ہے اوہ سجدہ مسلمان بن کے سنے اوہ نماز اے اوہ صلاة قرآن دے اندر ہر دوئے صفحہ اتے حقیم صلاة و آتو زکاة زکاة بھی نہیں کردہ روزہ حاج زکاة خمزہاد تولہ تبرہ مرب المعروف سارے مسلمانہ دے ارکان ان جوانوں نے کسے تا نہیں بولدا نماز انہوں تاں اٹھا رہے ہیں چونکہ نماز و عملے مسلمان تے رب رحمان دے درمیان اگر اے نہ ہوئے تے اوہ سنو اپنا بندہ ہی مننن وستے تیار نہیں ہے نماز دے تو انہیں اکھن لگا میں نماز انہوں سامنے رکھ ایک میسے دین لگا اگر سجدہ نہیں ہے کسے دی زندگی ویچ تو اس دی زندگی ویچ اگر رب دی محبت نہیں ہے سجدہ نہیں تو جانور تو باتتا رہے ہو انسان جس دی زندگی ویچ رب دی یاد نہیں ہے مسلمانہ دے جوانو بنیاد پتا کرنا ہوئے بے بندہ مسلمانے یا کافرے تے مدینہ دے سردار فرمایا بے انتظار کرو ازان دا جے ازان تو بات سر سجدہ ویچ رکھے اس تو مسلمانے نس رکھے آ تو کافرے فرمایا کفر اور اسلام دے درمیان جیڑی چیز امتیاز ہے جیڑی چیز فر کر دیئے اس دا نماز ہے نماز وعمل جیڑی تاجدار مدینہ راحت کلبوسینہ میں غور دیوار یہاں کہ چودہ سو چھتالی سالچ ہویا کی ساڑے نال اس دے ذرا نگاہ کرو اور اس دے مقابلے ویچ ایسا کی میار قائم کرنا ہے یا ایسا کی زندگی دا دستور قائم کرنا ہے اس وستے ہو شیار ہو جاؤ میرے شیعہ سنی جوانو چودہ سو چھتالی سالچ روزہ حاج زکاة خم جہاد تولہ تبرہ اے تا پچھلے ساڑے تک نہ پہنچایا اتنے ہی سانوں دست دیں دے کہ حسنین دے نانا ہاتھ بن کے نماز پڑھیا یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھیا اللہ تو نباد رکھے میں کسے دے ہاتھ کھلان تو کسے دے بنان نہیں آیا میں پہلے آکے فرقہ میری پڑھائی چھے ہی نہیں نماز دتاں لفظ اٹھایا ہے کہ نماز و عملے جیڑا حسنین پاک دے نانا لوگ کے نہیں پڑھی پڑھائی تریس سٹھ سال دی جیڑی باتن شہنشاہ پاک دیئوں مجمع آمچ پڑھائیا تے پڑھائیا انجے جے پچھے سٹھ ہزارے تے اگے حسنین در نانا پچھے اسی ہزارے تے اگے تاجدار مدینہ پچھے سوالہ کھے تے اگے پاک سیدہ دہ بابہ اور کوئی بارو جو توڑے تو پوچھے بھئی وسیم عباس جو مجلس پردہ پہ آتے سیرتے امامہ ہائی یا نہیں تو دھیر سارے ہونا گواہی دے سکتے بھی سیرتے ہائی کوئی اگر آکھا بھی کس رنگ دا کمیز پایا تو سارے گواہی دے سکتے بھی کچھے بے کھانا لے دھیر ہو میں ہیک کان اللہ تو انعباد رکھے موتات کتنا ہونا ہے ایسا اسلام دے نال کھلونا ہے تو بڑی دلیری نال جوا نہ ہو جیڑا کام تاج دار مدینہ لکھان دے مجمج کیتا ہے تکلیں آ کھلو کے کیتا ہے اگر کوئی آکھے جی پچھلے اتنے سیانے نان تو تو انہیوی داس دے نابیو سیانے کتنے آن اگر کوئی یہ سمدھے نابیو سیانے تھوڑے آن تو آو میں دسنا سیانے کتنے آن کوئی گال حضور اپنے چاچے ابو طالب نال کان نچوی کیتی اینہ تینہ سون لئیے کوئی کان نالی سون لئیے نہیں تو جیڑا میدان اچھ محمد کام کیتا ہے خدا آباد رکھے خدا آباد رکھے خدا آباد رکھے خدا آباد رکھے علی آلی انوشی یا سنی آباد رہو میری دعا ہے حیدری جیڑا کام تاج دار مدینہ نے کان نچ بندہ سرگو شیطہ ہی کردہ ہے بھے کوئی ہور نہ سنے جیڑی حضور چاند دن بھے ہور کوئی نہ سنے اوہ بھی سن لئیے انہا پچھلے ہاں ساڑھیاں پچھلے ہاں مسلمانہ دے ہوں سن لئیے تجیڑی میدان اچھ کیتی ہے تجیڑی سامنے کھلو کے حضور کر آئیے مربان نہیں کر دے وا تجیہ مڑن جو ہے بھے حضور فجر ہاتھ کھول کے پڑھائیے تجیڑی میدان اچھ کیتی ہے اشارے رہور اتبان لینے بھی شارے مندے و نبی بھی ہکے قرآن بھی ہکے سنت بھی ہکے نماز طریقہ عبادت بھی ہکے تو اتنے اختلاف کیوں ہیں آو جوانو ہونو جملہ کھنا چاننا تریس سٹھ سال آمنہ دے چان جڑا عمل کرایا اے نہیں کہ حضور نے کسے کمرے وچ لوگ کے نماز پڑھی پڑھائیے لکھان دے مجمج پڑھیے بدرج پڑھی عود پڑھی خیبر پڑھی خندق پڑھی ہنین جڑ پڑھی آمنہ دے چان نے مکہ پڑھی مدینہ پڑھی کوئی ابو قبائش تے پڑھی پنجاسی غزوات جمہوری کھلو کے محمد مصطفیٰ نے نماز پڑھائیے تیاج امدی حالت کیے ایک جا نہیں پی لب دیجیتے سارے گھار رہل کے نماز پڑھ لویے کوئی آدھا اتھے ہتھے کوئی آدھا اتھے ہتھے کوئی آدھا اتھے ہتھے کوئی آدھا کھلے ہاتھیں یاد رکھائے مسلمانوں نماز حضور دی تریسٹھ سالہ زندگی دا عمل تے غدیر صرف ہیک دین دا عمل اے جینا تریسٹھ سال دی گال پوری نہیں پہنچن دی تیو ہیک دین دا علی ونو ولی اللہ تے رہتا ہی کہ میں پہنچن دے سکتے خدا تو نباد رکھے ملک نعرہ اے حیدر اللہ اکبر رضا اللہ جلالہ ربی یا رسول اللہ صلی اللہ علی ونو حیدری خدا عباد رکھے اتنا عباد رو جی جیو حیدری اتنا واضح عمل جیڑا بادشاہ نے میدانت کی تا ہے اس تے اتنا اختلاف ہے تجیڑ عمل ہو یہی حک دیں ایک عمل ہک دیں مڑغدیر اتو ولایت پھر علی دی جس بادشاہ دا نا چاہیاں مومن تے منافق دی پہچان ہو جاندی ہوئے مومن مومن علی دا ہو جاند ہوئے تے منافق پکڑیا جاند ہوئے گرفتار ہو جاند ہوئے تو اس کی کریے آج دے دور اس کی کریے جیڑ عمل بادشاہ نے اتنا واضح طور تے کیتا ہے میدانہ بے چو ستے ساڑے اندر اتنا اختلاف ہے کہ سان ہے کہ جا نہیں لب دی بجی تہات رکھ کے نماز پڑھئے باقی مسائل چھوڑ دے روزہ حاج زکاة خم جہاد اے نا باقی معاملات نو تو چھوڑ دے بھی کتنے امانداری نال پہنچے ہونگے یا کتنی حق دی گل ساڑے تک پہنچی ہوئے گی اللہ دے رسول اور اس رسول دے سسٹم اسلام نو دھان وستے چودہ سو چھتالی سال اچھ حکومتوں او او بندے پیدا کیتے ہیں جنہاں ماں بھی پیدا نہیں کیتا یاد رکھے جوانو حقہ چودہ سو چھتالی سالے تشتاریخ اسلام اٹھا کے وے کھنک اسلام نل ہویا کیے اسلام انہاں بندیاں دے ہاتھے چا گیا اپنے اپنے مسئلک دلمات پوچھ لینا جا کے اسلام دے اندر انہاں بندیاں دے ہاتھے اقتدار آ گیا بجیڑ ساری راہ شراب پین دےان تی صبح اسے کنیز نال جسنال ساری راہ تو بے حیائی تے بدماشی کر دےان اسے دے سیروتِ اماما راہ کیا دن بھی فجر دی ہیں تو ہی پڑھا دے دو رکھاتا تو جے کدھائیں آپ نے اتھے گا ڈھا پئیے بے تو ساہاں بھی پڑھانی ہیں تو شراب دھوٹ جڑا خلیفہ ہے وہ جڑ دین دے ٹھکے دار ہیں تو جو دو نہ پڑھائیے بجیڑ شک پوچھ لے نا اپنے مسئلک دلمات ہو جا کے تو جو دو پڑھان لگے تو فجر دی ہیں چار پڑھا دیتی ہیں یزید نو بہایا پجاس آلوہ دے لے دا باتے یزید جائے لانتی فاسے کو فاجر نو بہایا اے بکری باتے لے دا باتے اے تو ان بڑے بڑے عجیب عجیب لوگ تاریخ اسلام پڑھ کے وے کوئی اسلام پار ٹائم جاب نہیں دیڑا نیرہ جمعہ لے دیں کپڑے پاک مسیح تے چاہ جاوے اسلام نو اس مسلمان دی لوڑ نہیں جن دے پورے چھے دیں اپنی مرضی نہ الگزرین جس دی آکھ اتے قبضہ اسلام دا نہیں جس دی زبان اتے راج اسلام دا نہیں جس دے کن اتے حکومت اسلام دی نہیں میری اس وستے مجلس بھی نہیں میں تو کسے ایک قد مسلمان نہ دے پتہ نہیں کس گروہ ویچ کس فر کے دو جوان جس وستے میں بول رہے ہیں اگر میری بات اس تک پہنچے تو میرے نال شامل ہوئے کہ میں کیا آکھ رہے ہیں جوانوں اس چار پڑھا دیتیاں پچھو ایک بندہ کیوں سا کہہ جی چار پڑھا دیتیاں نہیں اسا کہہ جی تھوڑی انت چار اور پڑھا دے جوانوں یاد رکھا ہے کھاج بنے ہیں جتنا بڑا اسلام انہوں مسلمان استعمال کی تن اپنے ذاتی مفاد وستے اس دی بدترین تاریخ دیمی سال تو ان کسے دین اچ باقی نہیں ملے گی کسے دین دے اندر تو انہیں ملے گی اپنے اپنی حکومتان چودہ سو چھتالیس سال چپڑھے آپ انہوں بچان وستے جو جو دین دا استعمال ہویا جو جو ممبر رسول دا استعمال ہویا جوانوں جیڑے شاہکار رہے ہیں جی نہ سیر دیتے ہو تو فلکے چہارن تے کھلو تے نو تو پورے جگ انہوں نظر آ رہے ہیں لیکن جنہوں دا قبضہ رہے ہیں جوانوں اسلام انہوں اپنے حساب نال موڑیا گیا میں تو اٹھے سامنے اتنی بڑی بات رکھ دیتی ہے کہ جیڑا امال آقا علیہ السلام نے ترے سٹھ سال کیتا ہے اوئے نا پس لیاں ساڑھے تہیں پہنچنی نہیں دیتا بھی ساڑھے سارے مسلمان نہ دے ہاتھ ٹھیک جاتے نہیں کس دیکھڑی جاتتے نہیں میرا موضوع نہیں ہے کوئی ہاتھ بند کے پڑھ دے کھول کے پڑھ دے میرا موضوع ہی نہیں ہے میرے دل لے چے درد اسلام دا اسلام نلکی کیتا دنیا تو آؤ مسلمانوں جوانوں ذرا خیالی طورتے ذہنی طورتے میرے نال کھلو وہ جس بادشاہ دا کلمہ پڑھ دیا نا اسے بادشاہ نالی گل کریے جڑے مندیو کو زندہ ہو جاوے دن جس دا دین زندہ ہو جاوے دے جس دا موجزہ قرآن زندہ ہو جاوے دے آؤ سارے رل کے پوچھئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ تسی مسلمان نو مسلمان دا بھائی بنا کے گئے ہو اتحار گروہ دوسرے گروہ دی تکفیر کر دا ہے وآلہ مسلمان منن وستے تیار ہی نہیں مرتاد ملحید کافر ہون دے فتوے لائے جان دل انہاں پڑھ کے ویکلو تسی مسلمان آپ یا رسول اللہ تسی بھائی بنا کے گئے ہو آئی دا مسلمان مسلمان نو مون دے بھار لٹا کے گلے تے چوری پھیر دا ہے اور چوری پھیرن لگیا نعرہ بھی توڑے راب دا بلند کر دا ہے اللہ اکبر اے آمینہ دلال اے تاجدار مدینہ میرے شہنشاہ پاک آج دن فرقیاں دے بیڑے ہمیں جمعنا لا کوئی جواناتی اللہ واتی الرسول وولی لمر من کم وست کھلونا چاوے تو یا رسول اللہ صرف چمک دیوں یا دکان نہیں فرقیاں دی یا ویک ہی رکھیے یا کوئی ایسے جوانہ کانوی راہ انجڑے توڑے دین نال کھلونا چان دن یاد رکھے جوانہ ایک کو آواز آ رہی ہے جے کوئی سنن دی طاقت رکھ دا ہوئے پاک بارگاہ چو آواز آ رہی ہے ایک ہمیں ہو سکتا ہے مصطفیٰ زندگی دے ہر شعبے تے کم کیتا ہوئے تے آونا لے اپنی امت دے جوانہ نو تنہا اندھیرے وے چھوڑ دیتا گیا ہوئے فرمائے کشے دے پیچھے نہ لگیا ہے توڑے اس سوال دا جواب میں حسن حسین درنانا چودہ سو سال پہلے دے کے گیا اور میں آخری حدیثیں فرما کے گیا انی تارکم فکم اسکلین کتاب اللہ ہے وعطرت اہل و بیتی لوگوں میرے بعد دو چیزیں گران وزنی چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک اللہ دی کتاب ہے کترت اہل بیت اگر انہ دوانال جڑ کے راسو مربوط راسو منسلک راسو انہ دینال توسل رکھ سو تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہووگے جواں نو اسلام دے نا آتے اسلام دے کپڑے پاکے اسلام دے امامِ بن کے اسلام دے لنگر کھا کے بندیاں اسلام نا اغداری کیتی ہیں آنکھ اسلام دیا یتے ہووی وگ گئی زبان اسلام دی ہائی تو ہووی وگ گئی بندے دین دنا آتے ان تو ہووی وگ گئی لکھاری دین دنا آتے اے تو ہووی وگ گئی حق بولانا اکثریت ہے سی جماعاتے جڑے لسکر وے کے پیسے ویک کے ڈر ویک کے جڑے ویک گئے مگر جڑیاں دو چیزاں مسلمانوں حسنہ اندہ نانا چھوڑ کے گئے انہوں نے کوئی مثال نہیں مل دی قرآن نو مٹا کوئی نہیں سکے آتے آل نو جھکا کوئی نہیں سکے آج تک ہر شہ ویک گئے اسلام دنہاں ہر شہ ویک گئی بھائی ہر شہ ویک گئی خدا آباد رکھے جو بارنو دو چیزاں مسلمانوں جڑیاں حضور چھوڑ کے گئے قرآن اور اترہ تہلِ بیت قرآن مٹا کوئی نہیں سکے آہا کوئی ایک مثال بھی کھاو اللہ دی حجت کسے مقام تصیر جھکایا ہوئے کسے باطل دے سامنے بلکہ ناکھے چک پا کے فرمایا مجھ جیسا آئے 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 انہوں کوئی نہیں جھکا سکے آہا تو مسلمانوں اپنا بھار آپ چاہو جوانا ہو تو اڈا کوئی مسئلہ کے کوئی بھی معاملہ ہے قرآن رہبر بناو اترہ تے رسول اللہ مسلمان کی کتا ہے تو دسن علی گلی نہیں ہے سارے جان دے ہو مسلمان آل رسول اللہ کی کتا قرآن تے آجاو قرآن تے بات کریے قرآن اللہ کتنے ایک جوڑے آئے دے مسلمان دا قرآن نو اج غلاف اج لپیٹ کے اتنا اچھا آج دے مسلمان رکھ دیتا ہے کہ وقت ضرورت اپنا ہی ہاتھ نہیں اپڑ دا حضور علیہ السلام دینوں نہیں ہوئے گا جڑا لوگ دسنگے دینوں ہوئے گا جڑا مدینہ دے تاجدار سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسنگے امام غائبن امام غیبت چن او بھی مسلمانا تیرے ظلم دیو جاتوں او بھی مسلمانا دی ظلم دیو جاتوں چونکہ یاراں حجتا اللہ دیا قرآن نا لائیا انا یاراں ماریا قتل کیتا ایک امام بھی ایک بھی اللہ دی حجت طبعی موت نہیں دنیا تو گئے کسے نو زہر کسے نو قتل آل نل کیو ہے چھوڑ دے قرآن نل کی کیتا قرآن کھولو قرآن تروڑ دے او دروازہ جس علماری دی اندر قرآن ہے نا اس دبوہ ہی تروڑ دے تاکہ قرآن تاہی پہنچ دیں جیڑا وقت در کھول لانتے لگنا ہے نا کوئی سوچ دے اس نیجتے جتے میں بول رہے ہیں جوانو جتے قرآن پہ آوے نا تسامنے کوئی دروازہ بھی نہیں ہونا چاہیدہ ویسے وی جتے کوئی سخی بیٹھا ہوئے نا تبوہ بند نہیں کریدہ آئے 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 سخی سے رہا ٹکر دے نا لئے نہیں ہوندہ جوانو سخیانوے چو بڑا سخی یہ جڑا ہدایت بند دا ہے ہدایت تقسیم کر دا ہے قرآن کھولو مسلمان نا دا کوئی فرقہ بھی یہ جوانو اس دا قرآن اگلی جڑا ٹکڑا مجلس دا آخری بھیج رہے ہیں اے اس مسلمان وستے جڑی ہمیں آئیتہ تلاوت کرنگا اگر اس دا شان نزول جان دے اور اگر اینا قرآن دیا مشہور آئیتہ دا بھی ترجمہ اور شان نزول نہیں جان دا تو ڈب کے مر جانا چاہی دے اس مسلمان نو اینا مشہور آئیتہ دا جڑی ہمیں تلاوت کرنگا جوانو اگر قرآن دیئے نا آئیتہ دا بھی ترجمہ اور شان نزول میں آئیتہ آغاز کرنگا تو اٹھے چہرے دس دینگے قرآن نا کتنا پیارے آقا دو چیزیں چھوڑ کے گئیں اے قرآن اے کتنا تہل بیت اگر آج کوئی وکھنا چاہوے کہ میں قائم زمانہ دے کتنا قریب ہاں تو اے وکھے کہ میں قرآن دے کتنا قریب ہاں اے وکھے کہ میں قرآن دے کتنا قریب ہاں آج مولا ہوں دے نا موجود ہوں دے مولا دے تو سانسان اتنا ہی قریب جانا آج اتنا سی آج قرآن دے قریب ہاں چونکہ دو چیزیں جڑی ہیں نبی چھوڑ کے گئے نو قرآن اور اتنا تے آل رسول جنانہ سب بلکل بلکل ایک پاس علاقے تھے اپنا نظام اپنی سوچ اپنا فتوہ اپنی زندگی اسنو لاغو کرن دا مسلمان دا پروگرام قرآن کھولو مسلمان نو توڑا کوئی بھی فرقہ ہے تراوی پوری نہیں ہوندی جے قرآن مکمل نہ پڑھی وے ختم پورا نہیں ہوندہ شیعان دا جے قرآن نہ پڑھی وے شبینہ نہیں پورا ہوندہ بھائیاں دا جے مکمل قرآن نہ پڑھی وے اے آیتاں پڑھنیاں تے تائیں قرآن پورا ہونے مسلمانہ کیا سارے کم کرساں اسلام دی حقیقت ہوتے پردہ پیساں خالق فرمائے جے تو پردہ پا جاویں تے وقت میں چودہ دا رب کیوں ہاں اللہ قرآن دے میدان اس گھیر کے مارے ہیں اس محمد والے محمد اور اس دین حق دی شان تو نسان علی مسلمان وہ سارے کم کرساں غدیر نہ پڑساں اللہ فرمائے قرآن پڑسیں وہ سارے کہ قرآن دا پڑساں خالق فرمائے پھر میں پڑھے ساں یا ایوہ الرسول بلغ جیو مَا اُنزِلَا عِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِلَّمْ تَفْعَلْفَمَاو اے قرآنیں قرآنیں اپنی مرضی دی تفسیر اٹھا کے ویکھ لینا جوانو اپنی اپنی مرضی دی عالم دیر نو یوٹیوب ہوتے سرچ کر کے سن لینا بھی یہ کتھے آیاں اُن تا جوانو نور دا زبان ہے روشنی دا زبان ہے جتھے کوئی مجلس خطاب نہیں بھی پہنچ رہے ہیں اُتھے بھی میڈیا دے ذریعے حق دی بات پہنچ رہی ہو سا کہ سارے کم کرساں سچے آن دا میدان جانا نا پڑساں اللہ فرمائے قرآن پڑسے ہو سا کہ قرآن تو پڑساں فرمائے پھر قرآن اچھ پڑھے سا اللہ فرمائے قرآن اچھ پڑھے سا اللہ فرمائے قرآن اچھ پڑھے سا اجرِ رسالت پتران نا دساں کہ محمد اجرِ رسالت اچھ کی منگیا ہے خالق فرمائے میں قرآن اچھ پڑھے ساں کہ اللہ اسالوکم علیہ اجران اللہ المودہ تا فی القربہ او سا کہ اے نا دساں اللہ اس گھرانے نپاک کتنا بڑھے اللہ فرمائے قرآن اچھ دس ایساں اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُدْحِبَا اَنْكَمْ وَرْرِجْسَا خالق فرمائے قرآن پڑھے ساں اِنَّا مَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرْرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُ الَّذِينَ يُقِيمُنَ السَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَا هُمْرَا کیونُسَا کہ سارے کم کرساں علی علی نہ کرساں اللہ کیا گھبرائی نہیں میں بسم اللہ پڑھے ساں خدا باد رکھے خدا باد رکھے خدا باد رکھے میرے بھائی قرآن نو حدی بناو اے داری آئے اے کسے ایک گروہ وستے کسے ایک فرقے وستے نہیں آئے اے چودہ اے داری زمانہ فیض لے گئے اے نہ ہستیاں تو اتیسی رہے گے فرقہ واریہ دی جانگے چھ اسی آج اس نے آج تکھلوتے ہیں کہ ازان دین تو پہلے بعد تھوڑا جب موزنو ہولڈ کرنا پہندا ہے رکنا پہندا ہے بے کدہ ہی سلوات ازان نال نرل جاوے اے قرآن تو دوری دا نتیجہ ہے جگر قرآن دے قریب موزن ہووے آ تو سنو اس گلدہ یقین ہووے آ میرے علوے کو سنو اس گلدہ یقین ہووے آ کہ ازان اسی پڑھ دیا سلوات اللہ پڑھ دائے اللہ کلے شاہ اپنے اپنے عمل نو بدھا رہے آئے جیڑا رب دا عمل ہے جیڑا اللہ پڑھ دائے سلوات قرآن قرآن ہدایت کرے گا جوارنو امام نال چھوڑ دے امام نال کی کی تائر نہ پنجی سال علی رون دیاں گزارے میرے تو کوئی پچھے سب تو بڑی مظلومیت کی امیر المومنین دی مدینہ ہاتے علی ہاتے علی دے گلے چھرس ہی آئیں امام حسن مجتبہ نال کی ہویا حضور دو چیزیں چھوڑ کے گئیں اس طرح کوئی فرقہ بھی نہ آئی نہ کسے فرقے دے امامن جوارنو صرف قرآن ہائی اور اترہ تیال رسول ہائی جنان دے چپے لے علی انجیڑ قرآن دی ناسنال جنان دا ہاتھ وکھا کے نبی گئیں من کنتو مولا ہو فہاز آلی مولا دا نارا لاکے گئیں جوارنو نان دے ہاتھ تھی اسلام دے مضبوط ترین سسٹم دا نام جتے جاؤ گے اسلام دے سارے میار پورے نظر آنگے جوارنو اس میار اسلام دا نام علی ابن ابی طالیب علی صلی اللہ باقی ہیں بھی زندگی گزاری ہے اسلام دے بڑے بڑے کم کیتے لوگانے اسلام ہوتے خدمات ان جوارنو مگر جو خدمات امیر المؤمنین دیا ہر ہر مسئلہ کے سور منع وستے تیار جوارنو عیسائیاں کلم اٹھائیں نلی بادشاہ تھے بارش لے آوے می جھڑ لے آوے میں اکثر مثال دیں درہا سارے ٹور جیساں بھی بارش لے آئیے باننی نہیں جائے گا باننی کیوں نہیں گیا مجلس ختم ہو سی سارے ہاں گھر ٹور جانا ہے باننی نہیں جانا ہے سارے انتظام ہون دے ذمہیں جس توڑے ہون تو پہلے پکھے چلائے نا توڑے جان تو بعد بند بھی اس سے کرنے اس کیوں کرنے خرچہ ہوسنا ہے یہ وجہی مدینہ دے لوگ گھر رہاں ستے ہوئے آئے انتے حسینہ دھرا تے لے بھینہ لے کے مدینہ چٹو رہا آئے کر کے رونا لیا کربلاوے ترے دیندہ بھکھا تسا تلوارا نال مار دیتا کلمہ پڑھا نالیا کہے ماریا حسین ابن علی نوں کہے ماریا حسین ابن علی نوں کلمہ گو کلمہ پڑھا نالے کعبے دے حجی قرآن دے کاری مسلمان بڑا پھونگ پھونگ کے قدم رکھی کسے ایسے دی اتاعت نا کرب میں جس دے موت ہے حسین دا خون لگے آیا ہوئے کھل حضور نکیموں بھی کھائے گا مسلمان یزید دی حمایت کرنے علی حضور دا کی لگ دا ہے میرا سوال ہے سارے لوگاتے اینے تھوڑے ہی ایسے جڑے یزید ملون دی حمایت کرنے تھوڑے انجوا نہ ہو اور اگر اسی ایک شیعہ ایک پاس سے بھی ہو جاوی ہے نا اس سنیاں دے ہاتھ ہی چوڑی یزید رو نہیں چھوڑا سکتے ساڑت دے نہیں نا چڑھ دا جب تک حسین دے قاتلان تیسی لانت نہ کریے تے رات نہیں ہوں دی جب تک اسی محمد والے محمد دے قاتلان تے لانت نہ کریے چونکہ ایسا دین حضور تو باد آل تو لے آئے حضور تو باد اسا دین شیعہ نے ہے در ایک قرار احترام سب دے صحاب دے احترام ازواج دے احترام لیکن دین جس تو لیا ہے ہستی دنا علی ابن ابی طالب ہے ایو وجہ ہے جدو علی دے گھر جنازہ ہوئے نا ایو قوم پتر دے شادی دے تاریخ رکھن تو پہلے تاریخ رکھنا لنوا دیے غور نال غور نال تاریخ رکھی کوئی ہو جائی تاریخ نہ رکھی جدو زہرہ دے ویڑے جنازہ ہوئے دنیا کان دا محرم دا مگیوے محرم یارا محرم نو یارا محرم لاتا دا جنہ جنہ دا دے صبر کیتا ہے نا جنہ دا دے گناہ نہیں کیتا دا دے شراب نہیں پیتی دا میال دے تاش نہیں کھیٹی دا میال دے کرکٹ نہیں کھیٹی وہ یارا نو آگین میدانہ ویچے چھرہ وہ نو دا دا احترام کیتا ہے بھی دا محرم آج محمد پتر مارے گئے اندی اندی بقا دے پیچھے چرابی شراب نہیں پیتی تاش علی تاش نہیں کھیٹی شترانج علی شترانج نہیں کھیٹی جوے علی جوہ نہیں کھیٹی اندے کان محرم دا نو مگ گیا تے ایک آنے انجنان دے سوا مہینے بعد بھی کالے نہیں پیلان دے آئے کرکے رون آلے شیعت کسے بچے تو پوچھ بھئے آج کیوں پہ رون دے ہو سوا مہینہ ہو گیا حسین بھجدے گھوڑے تو لتے آن تین میری قوم دا چھوٹا چیا بچہ بھی دس سی آج او زندان اچ مر گئیے جیڑی کان زخمی آئے انت شام دے گا جیڑی ہر موڑ تے قاتل نوا دیا ایسا جا دے نوا کانڈ تے مارے ہن میرے چہرے تے نہ مارے اے اتھے مار دائے جیڑی باب دیبوسا گاہ ہیو میں صدقے ہو جاما اللہ تو انہائے قبول کرے بڑی منظوری علی بجلے سے خدا قبول فروا میرے بھائیو حق ہے کہ کسے دیں جو پتر دین بستے نہیں رولے جو میں صویڑے دیا مستورات مخدرات گل مردان تے رہے جان دی مردان دا کم ہون دا پیڑے چا لڑنا او کلمہ پڑھنا لیا پتر رسول دے ماری لیا نہیں دیا دا حیاء کر دا اوہ مامل نا ناویں مامل دین دے اوہ لٹے پٹے ماملی چا دین دے اچھا وہ بین پلان اٹھی چا دین دے تے سجاد نوا دے پھپیا نو لے کے تے ٹور جا ہائے کر کے رونا لیا دو دیں بھرا دی لاشت نینے بینہ نو جان دی تا مطا سنکوفے لے کے جانا پہ جا ہائے کر کے رونا لے اللہ دے جہانج واحد نبی دیے نواسی ای جس کربلا دے مدانج کھلو کے وین کر کے اکھے میرا اللہ قسمت میری بھراوی میرے مارے گئے تے رونا بھی میں زینب نو نہیں پہ میرے بھائیوں ایک غربت دی آل رسول دے گھرانے دی یہ شیعان دا درد نہیں ہے یہ پوری امت دا درد ہے جو کوئی سمجھے تھا حسین یہ نہیں فرمایا کہ میں شیعہ کی صلاح کے لیے جا رہا ہوں نہیں ایک جملہ نہیں مل دا حسین فرمایا میں نانا کی امت کی صلاح کے لیے جا رہا ہوں میں توڑے وستے ٹورے آنا میرے ناراج کو مسئلہ بن جان دے تو میں توڑا مہمانہ توسی میرے میز بان ہو توڑا حق بن دا ایتھے میرے ناراج کو مسئلہ بن جاوے توسی میرے وارس ہو چونکہ میں گھر ہوں توڑے گھر علموں کر کے ٹورے آن آئے کر کے رونا لیا تو جن دی ترے دیں لاش دھوپتے پہی رہی ہے اے نبید اللہ نہیں ہے جس دے پتر مارے گئے بھیراہ مارے گئے اے کسے دا کچھ نہیں لگ دا آئے کر کیڑے کیڑے کفر نروویے بھائی کیڑے کیڑے درد نروویے کیڑے کیڑے درد بیان کریے حضور اپنی زندگی ویچھ رو کے گئے انہیں حسین ہر مسئلہ کے دے مولانا آپ نے اپنے چینلان تو بھائے کہ روندن حسین دا غم منندن تو روندنو گواہی دیوار ہیں معاشر واسطے اپنے گواہ بنا رہے ہیں دنیا دے سامنے رو کے انہوں کھولتا نہیں نہیں سکتے وہ تو میکنے تینچنا بڑی ہیں فرکیاں دی ہیں قیدان بڑی ہیں بڑی دلیری چاہی دی ہے جوانو اسلام دی حق دا کلمہ بھلند کرن وستے اپنے اپنے لوگان دے نظام ہیں کچھ مفادات ہیں لوگان دے بند ہو جانگے سسٹم بند ہو جانگے گر آکھ دیتا حسین حق تے مارے آگے تے جیڑے رو رہے ہیں نا اپنی گواہی لکھوارے ہیں جو میں سمجھے آم بھئی حضور دے سامنے جدو جاو آنگے تو اے آکھ آنگے بھئی اسی بھی رویاں تیرے حسین دگا آئے کر کروڑا لیا تے قوم عباد روے تُس ہی عزدار کسے فرکنال توڑا تعلق تُس ہی عباد رو میں دعا پہ دے نام بانی دے حکمیں اس بی بی دی شہادت دہ ایک وینڈ سناؤ جن دی عمر چار سالے بھلا آئے کر کروڑا لیا عمر چار سالے تے شفر سولہ سو میلے میرے ویراؤں میرے شیعہ سنے بھائیو میرا توڑے تے سوالے اس مرادیوں تُو لے کہ لالے مجھ سے تک تین من دھی نال جانا پہ جاوے کوئی ہے جیڑا ٹور کے لے جاوے دھی خدا دی قسم دو دو گھنٹے بندے دھیا نال روڑتے کھلے ران دن کوئی سواری آ جاوے تے لے جاویے ہو نہیں سکتا جس دی شہادت میں پڑا لگانا ان وکھرے اٹھتے رسیاں نال بہایا آئے کر کے رونا لیا پھر اٹھنو چابک ماریا جاندہ ہائی میں کمیں پڑا کمیں سن سو شام جا کے جدو ان رسیاں کھولیاں ٹور نہیں سکی کونیاں دے بھار جملہ دسے سی سید کیڑی جاتے بیٹھن رو کیا دیا اسجاد میں چالے میریاں پسلیاں ترٹ گئی آلے مرحبا کوئی چار سالنچ بھی کھا میرا ویر جندوال بھی سفید ہو گئے مسلمانوں کو وکھاؤ چار سال دی بچی عمر چار سال ہووے تردی دیوار ناپکے ہووے خون نہیں رویا جاندہ پانی بھائی نہیں رویا جاندہ کتنے پانی رونا لہون کے جوارنو پانی نہیں رویا جاندہ اڈی تاوکی ہے نا شام کہ سجاد خون روئے نی مرد میرے ویروں ایک واری نہیں روئے تری سال روئے نا سجاد تی بندی آکھنا مولا ایتا تو اڈا ورسہ ہے کون رو کے فرمانا ایتا ساڈا ورسہ ہے تی کیا ایوی ساڈا ورسہ ہے ما زینب ہووے شام دا بزار ہووے بلوے عام ہووے تی بدماش علان کر کے آکھن بدلے لائلہ و باغی دیاں بھینہ آگئی اوئے میں صدقے ہو جاں مہائے کر کے رونا لے آئے حق باطل دا فیصلہ ہونا ہے ابو انیس برکت علی لدھیانوی سرکار فرمایا راہ دو ہو گئے یا بندہ یزیدی ہوندہ ہے یا یزیدی ہوندہ ہے یا حسینی ہوندہ ہے ان فرکیاں لگال ختم ہو گئی یہ جب آگئے ان منشور ہے ان اپنی اپنی سوچ ہے یا یزیدی ہوئے گی یا حسینی ہوئے گی تو جو سوچ ہوندی ہوئے انسان دا عمل ہوندہ ہے اج ماملہ تاں خراب ہے سوچ ہو رہے جو آنو عمل ہو رہے پہلا وین جس تاں مورے لی دیا 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 دی شام دے زندان چدرات لے اٹھیئے پورے زندان چندے رہے رسی انگل تے ہتھ جب نہیں ہوئے آئے کر کے رونا لے بخار دا زورے تپ دا زورے سجاد دا موڈا علاقے پہ یادیئے امانواک مین ملوے مین مرن علیہ مرحبا مرحبا میں انہیں خواب جو ایک ہے بابا حسین آئل میں انہوں بابے فرمائے سکینہ علیہ صغر تیرے بغیر ارام نہیں کردہ اے لناکو مین ملو مین مرن علیہ آئے کر کے رونا لے کون جاں پہاڑے نبوہ دی پتہ نہیں جی ماں کیوں میں سنے ہو سی ماں پتہ نہیں ماں میرے بھائی جیسے احتجاج ہے ساری زندگی تھنڈا پانی نہیں پیتا میرے بھائیوں کے وڈہ دار دے اے بار نکلو گے پانی دیاں سبیلہ تھنڈے شربت پانی تازہ ہوا تو ان ملے گی جس ماں سومہ دی میں شادت پہ پڑھتا ہے اس دی ماں ساری زندگی دھوپتے بے کے روئیے دو قبران بنا ویا ایک تلکھے آہائے اسغر ایک تلکھے آہائے سکینہ علی اسغر دی کبرتے ہاتھ رکھے آکھے آ اسغر قسمت تیری گل چھوٹا ہا تیر وڈا ہا ہائے کر کروڑا لیا سکینہ دی کبرتے ہاتھ رکھے آکھے آ پتر کربلا رہ گیا دھی شام دفن ہوگے اے نا بھاری ہے ہر شاہ اللہ دے نا تے اے جڑے پتر مل جاندے نا انہوں دے جھولے آنچوں اے نا پتر بھارے نوستے نا تے رب دے اسی تا سیر سیدیچ نہیں رکھ سکے نا اسی تا کسے غریب دا حق نہیں ذکات دے تھرو دے سکے جوارنو خمس کسے سعداد دا حق نہیں پہنچا سکے پاک بطول دا حق کسے کی دینے تکی بات کر لی ہے کسے مسلمان دی دھی دی عزت اس میں یارت نہیں کر سکے محمد دی دھی دی عزت کون کر سی جوارنو ما دی عزت دا حق نہیں ادا کر سکے حسنین دی ما دا حق کون ادا کر سی جوارنو پینڈا لمحے آج جی آج جی حسین نو حدی بنا آج جی اسلام دی خدمت چاہ جتے اللہ پکارے اتھے آجا جتے نبی پکارے اتھے آجا پھر کیا تو نہ پچھی ورنہ بڑی دیر ہو جائے گی لیٹ ہو جائیں گا پہلے بڑی غفلتیں چلک گئیے جا قرآن دی آئے دا کو انکار کرے وَتَعْسِمُ بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُ یا سی تفسیر دا کو انکار کرے جوارنو تجے حق اسلام ہی ہے ادارہ اسلام حق ہے تو پھر دیر کیسی مسلمان پھر قرآن نو حدی بناو جوار نو اترہ تے آل رسول نو حدی بناو جے نصر دیتے ناللہ دے دین تے شام دے زندان چھاچا کے پہ یادی ربا بے حق جدت فاطمت الزہرہ میرے اللہ میری دادی دے زخمی پاسے دواز تے ہیک واری بابا ملا دے تو ہائے کی تیئے تیری نسل عباد روے یا کسے زندان دے باروں اعلان کر کہہ سجاد تیرے باب دسارہ آگے آئے ماہ تمہیں ایڈا سوکھایا نہیں جتنا سوکھا میں پڑے آئے پورا محل حلے آئے اس ملون دا کتاب اچھ لکھی ہوئے کہ شرابی دی نندر بڑی گہری ہوندی ہے ایڈا اچھا روئی ہے لیس غردی بھین ایڈا ملون شرابی اٹھے آئے ڈٹھے سپاہین بھولا کہ دے کون رون دی ہے کسے آکے ہوئے رون دی ہے جن مارے آئے بڑے سجاد سر منگ دن شیمر سر لے کے سجاد دے ہتھاں تے رکھے آئے ایک پل وستے سوچو نا تیرے میرے ہتھا ہوتے باب دا کٹے ہوئے سارہ آوے رت بندی ہے رونہ خون رونہ سجاد دا بندہ ہی فرمائے باکر لال ذرا رمال ہٹانا میں وکھت سی جڑا مہر نبی دا سوارا اس دے شام ہر گئی گرمی تیری ہائے ود گئی ہے شام اچھ کیسی مہمان نوازی سیاہ سنیو حق ادا کر دینا اگلے جملے تے جی میں رمال ہٹے آئے سجاد دا خون تیز ہو گئے وکھے آئے تا پورے چہرے ہوتے زربائیں زربائے آئے کر کرونا لے والت رٹ گئے پہ شانی وچ بہت بڑا زخم آب روح کٹے ہوئے سید میں انہوں مافی دیوے آئے اکھاں تے تلواراں دییاں زرباں بڑے پرانے ازادار مافی دے دینا رخ سارے ہوتے نیزے آن دے داغ آئے کر کرونا لے اگل مک گئیوں سے لے لاب کٹے ہوئے تے دندان شہید سیدہ دے بابا شام کھا گئی ہے یا ظہرہ اللہ اے قبول فرماوے سیدہ دے اکبر دے بابا بھجدے گھوڑے تو لہنہ سوکھا سیدہ دے ماوانال قدیس بازار آباد رو جن دی ہائے نکلی تنی گرمی ہے خدا آباد رکھے قدیس بازار روسائن کھاں کھولیاں سجا جوانی چھو بھڑا ہو گیاں سیدہ دے بابا اکبر ودا لڑ دا تے توڑی ڈہڈی دا رنگ سے آہا اکبر جن آیا توڑی ڈہڈی دا رنگ تبدیل ہویا سیدہ دے مجبوریاں میں علی اکبر دے ہاں چھو نیزہ چھکیاں سیدہ دے نیزہ کلہ نہیں آیا علی اکبر دے جگر نالایا اے کوئی ماتم کرنا لہا رات رو کے آدھے تو ساں جگر ڈٹھا ڈٹھے ماں ٹردی بد ماں شاں ویچ وہ آہے میری آنکھیاں رنگ بدلائے سیدہ دے ڈٹھے نچ دے قاتل ویران دے ہائے گئی غیرت جگار نکھائے رات رو کے سیدہ دے ڈٹھا دا جو لٹینا آئے غربت سجاد جی مرحبا لکھوریا کھا وینڈ کر کے سیدہ دے ڈٹھے ماں ٹردی بے غیرتہ ویچ وہ آہے میری آنکھیاں رنگ چار سالان دی بھائن نیڑے آئی کون آئی ہے خون ود گئی ہے سیدہ دے سکینہ ذرا جھولے ودھا میرا اولاد آلیاں تے سوال پیو ویڑے آوے تا دھی کی میں مل دیئے کیونوے کے دے بائیں ودھائیں دیئے سکینہ بائیں ودھائیں سجاد آدھے بابا نوک اللہ سے رایا آئے کار کے رون آلیاں دھی دی جھولی وے سارایا ہے دھی مٹی تے سام گئی ہے کٹیوں یا رگا تے مورا کے آدھی ہے دھی رول گئی ہے ویڑے جنگلہ دے ہے اس مت دا پا رول یار لگی نہ آ رو کے آدھی ہے سب چھوٹی کہے دن آدھے ہنوہ ہے میرا بھول گیا نہ تھکنا نہ جوانوں پورا بند پڑنا چاہنا رو کے آدھی ہے نائی خاک ہوتے ہے ہائے ندران دے ہے ہائے نائی لفدہ تیرا مات میں نال گال رو کے آدھی کھول جڑے عید دے دینا دور پائے ہانے اوہ لے گیا شمار بابا تان زخمیں یا زہرہ ہاتھ نہ پھلو ہاتھ نہ پھلو مات بھی یہ دے نوکران نوکران مرانیاں لیو جڑ گئے ہو تا کنجوسی نہ کرا جڑ گئے ہو تا کنجوسی نہ کرا ہو سکتا ہے میری یکیندی آخری مجلسوں میں ہے جدا مختار شمارنو کی رفتار کیتا ہے تمہ چا مار کیا دے ظالمہ تو میرے پیر دی دی دے دور کی میں لہا ہے اے کمی نہ ہسے آئے ہاتھ ساس کے عادہ لائے نہیں میں اے جہی ظلم چاٹ ماری ہو معصومہ خواہ کتے بے گئے میرے ظلم بھر ہے ہاتھ نہ پھلو ہاتھ بے ایک معصومہ دور آپ لہاں آساس کے عادہ دور لہاں دے بے ایک آہ میری شام دی تھکی ہوئی شائن آہ میری شام دی تھکی ہوئی شائن آہ میرا مولا اپنی مظلومہ بچڑی دی مکان قبول فرماؤ سیادہ دے روح ون دیو سکینہ لازدی مہمان آہ کر کے رونا لیا اشارہ اولادہ لیا کان کر دا سکینہ بابے دا سیر انجھ کر کے ویکھے آئے رو رو کے آدھی بابا تیری تے میری تصویر را لگئی ہے اے مر جانہ لے وینن اے مر جانہ لے وینن آہ کر کے رونا لیا دوچھا وین کر کے آدھی بابا جس تین مارے آئے اس پورے را تیری آدھیال آہ کر کے رونا لیا اگلا وین کر کے آدھی بابا تیرے کاتل دا ہاتھ بڑا بھارا سیرت ماتم دا پرسا دیے ہاتھ وڈا ہاں میرا چہرہ چھوٹا رو کے آدھیے میں دو دیکھ میں بٹھڑی ہو رنی تے رو رو کے آدھیے رخ سار گوا اے نادی تے ہنماتا آئے جڑ شمارن ظلام اے کربلا ہے اے کربلا ہے اچھا پڑھ دینا میرا بھائی تحصیر بھائی مولا تیری مقان قبول فرماوے روندہ ہو جندہ کوئی نقصان ہووے بھائی کر کے رونا لے اوکھی دعا دل لے چرا کھلمی سجاد بھین دی جھولی چو سار چایا اے سلا کے آلیا سار کلا نہیں آیا جنازہ نہ اِنَّا لِلَّا اِنَّا لِلَّا لوگو شامِ چ مخدو ما مر گئے ہائے سکینہ جھولی پھیلالو ہائے شام آکے ہائے پردہ آکے ہائے پردہ آکے قیدی بھیرا بیندہ جنازہ میرے ویروں کی میں چایا کر لے سو برداش دس آکے میں چایا شام دا زندان رات روانا لے امام سجاد رات پوچھانا لی بھین سکینہ دا جنازہ کوئی بھی بھی وین کر کے آدھی ارمان اج غازی ہووے آ کوئی بھی بھی وین کر کے آدھی ارمان اج اکبر ہووے آ سجاد شام دے بزار جائیں لوگ آدھن کونے ہتھا تے کڑی شے چائی ودائیں رات رو کے سیادہ دھائیں میں کون لوگوں سجادہ دھنوں مہموئی بھی وین ہن چائی وین ویندہ ہائے گھٹڑے نئی جنازہ ہے تہاں دینا ہللہ ویندہ سیادہ دھائیں موسافر میں مدینہ دا میں تھے اتنے غریبی ہے کتنی غریبی کفن دے جا سکینہ سکینہ نو اوہا چولا پوائے ویندہ بین ندفن کر کے باکر نوحان نلا کیا دے کوئی قیدی جے مرون سکینہ اندے زی ورہ یا زہرہ لہ ہائے ویندہ ہائے انہا رسیاں اوہ گڑیاں نال بھین اپنے اپنے زندگی مومنین لانسمات فرماؤ اکیس سفر بھی اس سے امام بارگاڑ مرسیزہ منقود ہوئے گی جس سے پڑھناڑے میں بحر المصائب زاکرالبیت الطاف حسین آب ملسی زاکرالبیت جناب غلام آباس صدفی زاکرالبیت تاکیلا زاکرالبیت موسیقی موسیقی موسیقی